اب ذرا یہ بتائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اعانت کرو دائرہ یہ جیش اسرہ بھی کہلاتا ہے اور پھر راہ میں جس انداز سے لوگوں نے مال خرچ کیا صحابہ نے خرچ کیا وہ اپنی مثل آپ ہے یعنی ساری مثالیں اپنی جگہ لیکن غزوہ طبوک کی جو مثالیں وہ اپنی جگہ ذرا بتائیے کہ جذبہ عیسار کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقل کو تنقید سے فرصت میں عشق پر آمال کی بنیاد رہت یہ ایک ایسا ذابطہ تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا یعنی کسی بات کو کسی شے کو عقل پر پرکھنا ہی نہیں ہر چیز کو جو تولنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق کے پیمانے پر تولی اب انہوں نے درختوں کی تھنڈی چھاؤں کو چھوڑا ہے اور تبتے ہوئے ریکزاروں کے سفر کو قبول کیا عقل اس کی مخالفت کرتی تھی لیکن عشق ہیمایت کرتا ہے تو وہ عشق کے راہی بنے وہ یہ نا فلسفی کو بحش میں خدا ملتا نہیں دور کو سلجار آئے پر سرہ ملتا نہیں تو یہ عشق کے جو راہی بنے تو اسی عشق نے انہیں آج تک زندہ اور جعوید کر رہا ہے مال و مطا کی کیا حیثیت ہے صحابہ تو اپنی جان حضور پر نچھانے پر آمادہ اور تیار رہتے ہیں آپ دیکھئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کی ذاتے والا صفات جب کائنات کے تائدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی مدد نسرت اعانت کے لیے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں سو اونٹ ماہ ساز و سمان لے کر حضور کی قلب میں حاضر ظاہر سی بات ہے کہ طویل سفر ہے مشکل سفر ہے کٹھن سفر ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا دو سو اونٹ ماہ ساز و سمان لے کر آئے پھر دوبارہ اعلان پر تین سو اونٹ ماہ ساز و سمان لے کر آئے اور پھر ایک روایت فرمایا کہ چوتھی دفعہ ایک ہزار اشرفیاں حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئے اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ پھر دو سو اونٹ دیا آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں وہ اشرفیاں لی ہیں اور جو خوبصورت کلمات ارشاد فرمایا وہ بتائیے آج کے بعد عثمان کا جو جی چاہے کرتا پھرے قیامت میں اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی سارے خزانوں کے والی نبیتیں بتاتی ہیں کہ اپنے دست مبارک میں اس طرح سے جو ہے وہ اپنا اشرفیوں کو جو ادھر ادھر کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ قیامت کے دن باز پرس نہیں ہوگی کچھ بھی کرتا پھر ہے تو کسی کے ذہن میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ گناہ ان پر جائز ہو گیا فرمایا نہیں میرے رسول کی دعا کی برکت یہ تھی اللہ رب العزت نے عثمان غنی کے دل کو اتنا صاف فرما دیا تھا کہ گناہ کا گمان اب اس دل میں داخل ہی نہیں ہوگا اللہ تو جب وہ پاکیزہ ہستی اللہ کی بارگاہ میں کل پہنچے گی تو اس سے باز پرس گناہ کے بارے میں تو ہوگی نہیں اس کے درجات کی بلندی کا ہی معلہ ہو رہا ہو اب جناب سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی آپ کی شخصیت ہم سب کے سامنے ہے اور اقبال نے گویا کہ دو مصروں میں ذکر کر دیا تھا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول عثمان غنی عزت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس زوم میں اور اس خوش نصیبی میں اور اس خیال کے ساتھ اپنے گھر کا آدھا سوال لے کر آ رہے ہیں اس ناز میں لے کر آئے ہیں آج میں جناب سیدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا لیکن جب پہنچے ہیں میں پوچھا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہاں اسی کے مثل چھوڑ کر آیا ہوں اسی دیر میں ایک اور درویش حاضر ہو رہے ہیں اور ان کی درویشی پر اللہ کے فرشتے بھی ناز کر رہے ہیں حضور نے جب ان کا ظاہری حلیہ دیکھا ہے تو فرمایا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے تو پھر وہ ہستی جو آئی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں جنہوں نے کہا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر آیا ہوں اس جملے کے ذریعے سے انداز لگائیے کہ جس کے پاس یہ ہو اب قیت لہم اللہ و رسولہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے میں جو مال و مطا تھا وہ سارا آپ کی خدمت میں لے کر آیا اچھا یہیں سے ثابت ہوا نا کہ سرکار علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے تو بعد جب صدی کے اکبر پہ آئے گی تو میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے امت کو یہی زیبہ ہے امت کا امام جو ہے اور حضور علیہ السلام کا نائب جو عقیدہ دے رہا ہے اسی عقیدے پر ہمیں قیامت تک اور بہت سارے واقعات جناب عبد الرحمن بن عوف کے دیگر صحابہ کے ذکر ہو سکتے ہیں میں دو انتہائی اہم واقعات جو کم آحادیث کی کتب میں سیرت میں ملتے ہیں میں ان کی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں بتائیے بتائیے ایک اسطلاح قرآن کی زمن میں سیرت نگاروں نے ذکر کی ہے بکائین رونے والے کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ویرز کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی اشرفیاں لے کر آ رہا ہے کوئی گھوڑے لے کر آ رہا ہے کوئی اونٹ لے کر آ رہا ہے کوئی معلومتہ لے کر آ رہا ہے ہمارے پاس تو دینے کے لئے کچھ نہیں ہے تو ہم کس طرح سے شامل ہوں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں ہمیں سواریاں دیجئے حضور نے فرمایا لا اجیدو ما احملکم آلہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں کہ تمہیں دوں کہ میرے ساتھ سفر میں تیار اس سبب سے وہ سفر میں نہ جانے کی وجہ سے رونے لگے قرآن نے ان کے رونے کا تذکرہ کی جو واپس روتے ہوئے جا رہے ہیں فرمایا کیوں روتے ہیں اس غم سے روتے ہیں کہ آج ہم حضور کے ساتھ نہ جا سکیں یہ جب آیت نازل ہوئی اور اس کے جواب میں حضرت نبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکستہ دلی کو برداشت نہ فرمایا اور اعلان کیا تو حضرت سعید نے قیمتی اونٹ خرید کر حضور کی خدمت میں دیئے جناب بلال حبشی کو بھیجا جاؤ ان رونے والوں کو بلا کر لے کر آؤ اللہ رب العزت نے ان کے لئے سواریوں کا انتظام آنسو کبھی کبھی اس انداز میں بھی کام کرتے ہیں